آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ٹرائیر ایفٹی بلکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا زیرو سے سٹارٹ کر کے آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹ بناوں گا اس میں میں پیسے بھی ڈیپوزٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکاؤنٹ کے بارے میں انفرمیشن تو آپ نے تقریباً سوام دے دی ہے جس میں آپ نے تقریباً ساری چیزیں سمجھا دی ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اکاؤنٹ بنتا کیسے تو آپ کے سامنے آج میں اکاؤنٹ بناوں گا سب سے پہلے ہم نے یہ ٹرائیر ایفٹی کے اوپر آکے ہم اس میں ویب براؤزر سے بھی بنا سکتے ہیں اور اپلیکیشن کے طرح بھی بنا سکتے ہیں تو زیادہ لوگ اپلیکیشن کا کر رہے تھے تو میں اپلیکیشن کے طرح بنا رہا ہوں البتہ باقی چینل کے اوپر مرٹیپل ایفٹی کے اوپر ویڈیوز موجود ہے حلال ہے حرام ہے کام کیسے کرتی ہے پروفٹ کیسے جنریٹ ہوتا ہے ویڈرول کیسے آتے ہیں ویڈرول پروفز وغیرہ ساری چیزیں آپ کو پوری پلیلیسٹ مل جائے گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے ویب سائٹ کا لنک بھی ہے وہاں سے جا کے جو ہے وہ کمپیٹ ڈویٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ٹرائیر ایفٹی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے اور کافی ساری چیزیں اس پر سمجھائی ہونی ہے آپ کے سامنے ٹرائیر ایفٹی جو ہے وہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے تو ابھی ہم آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹ اس کے اوپر برینڈ نیو کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے زیرو سے لے کے تو اس میں دیکھیں جو پوائنٹ اس کے ٹرائیر ایفٹی ایفٹی اس اونلی انویٹیشن بیس آپ خود سے اس پر سائن اپ نہیں کر سکتے سمبڈی ہیز ٹو الاؤ کسی کو آپ کو انوائٹ کرنا پڑے گا اثر وائز یہ کام نہیں کرے گی یعنی یہ کوئی بندہ آپ کو بولے گا آپ ٹرائیر ایفٹی میں آؤ تو یہ آپ آ سکتے ہو آپ خود سے نہیں آ سکتے کیوں کہ اس کے پاس جو ریفرل سسٹم ہے وہ ریفرل کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ ٹرکس ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بہت سے لوگ والیٹ سے سائن اپ کر لیتے ہیں جو کہ ایک غلط چیز ہے والیٹ کے ساتھ آپ کو کبھی بھی کسی اس قسم کی اپ کو اٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے جس پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ شورٹی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو والیٹ سے تھوڑا دور رہیے گا کوشش کریں کوئی بھی ایک یونیک سا یوزر نیم لے لیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے یوزر نیم لگا رہا ہوں فار ایزمپل ڈاکٹر یو ایم صحیح ہے وان ٹو میں ایک اپنی بسند کا پاسفورٹ سیلیک کر لیتا ہوں فار ایزمپل میں رکھ رہا ہوں a b plus 12345678 ای ہم نے first capital a b plus 12345678 ہم نے پاسفورٹ سیلیک کر لیا اچھا اب یہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ جو نمبر ہے آپ کوئی بھی آئیڈ کر سکتے ہو خیق ہے نا کیونکہ عام طور پہ جو two factor authentication ہوتی ہے وہ آتی ہے تو کوئی بھی ہم اپنا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے جیسے کہ ہمیں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پہ ایمیل آپ اپنی پسند کی ایڈ کریں گے جو کہ میں بھی ایڈ کر کے آپ کو سامنے دکھاتا ہوں جب آپ اپنی ایمیل ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ get پہ click کرتے ہیں get پہ click کریں گے تو آپ کے جو ایمیل ہے وہ آپ کے ایک جی میل پہ transfer کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا for example اب ہمارے پاس آ رہا ہے get verification code جی میل کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایمیل آ چکی ہے جو کہ یہ رہا code ہم اس code کو یہاں سے کریں گے copy ٹھیک ہے ہم اسے copy کر کے لیے جا کے paste کریں گے یہاں پہ اپنے tryer nft کے اندر ٹھیک ہے تو جب ہم اس tryer nft کے اندر اس code کو paste کریں گے اس کے بعد ہم next step پہ جائیں گے جو ہے referral code add کرنے کا اب یہاں اگر میرا use کر لیں گے تو it's beneficial ٹھیک ہے کہ آپ جتنی بڑی team کا حصہ ہوں گے اتنے withdrawals رکنے کے اور ان تمام چیزوں کے chances کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے میں اپنا code enter کر رہا ہوں اچھا code کے مطالق آپ کو ایک چیز پہلے پتا ہونی چاہیے کہ جو code ہے اگر آپ کسی کے referral کے link سے sign up کرنا ہے تو یہ پہلے سے ڈالا ہوا ہوگا تو آپ کو دوبارہ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ code enter کرنا ہے اور اس کے بعد sign up پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے and we have a problem duplicate ip ٹھیک ہے اچھا ایسی اگر situation آپ کے پاس آتی ہے تو what you have to do is کہ آپ نے vpn لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ vpn connect ہو چکا ہے ہم دوبارہ سے ایک بار sign up کا try کریں گے ٹھیک ہے email verification code has been expired اور now you have اچھا یہ اس طرح کہ sometimes sign up کے اوپر errors آتے ہیں تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے and as you can see جب آپ میرے referal پہ sign up کریں گے تو آپ کو one fifty dollars جو ہے وہ بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basic طریقہ ہوتا ہے sign up کرنے کا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں بہت سے چیزیں ضروری ہیں جو کہ آپ نے sign up کے ساتھ ہی کرنی ہیں ورنہ آپ کے ساتھ بات میں problems آئیں گی ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اپنا wallet جو binance کا wallet یا کسی بھی اور exchange کا wallet جو کہ آپ use کرنا چاہیں تاکہ بعد میں آپ پیسے نکال سکیں یا ڈال سکیں ٹھیک ہے وہ آپ لازمی starting میں bind کر لیجئے گا otherwise problems آئیں گی اس کے علاوہ google authenticator یہ آپ نے starting میں bind کرنا ہوتے ہیں پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کام دکھا دیتا ہوں یہ کام کرتی کیسے ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا ایک کھل گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی uid ہے یہ آپ کا username ہے اپنے اپنی جو uid اور username ہے یہ کسی کو نہیں دینا ٹھیک ہے اور tryer nft کے outside نہیں دینا کیونکہ اگر کسی کو پتا چل جائے تو اس کی ویسے بہت سے problems آ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے کسی کو اپنے link پر join کروانا ہے تو یہ referral کا code ہوتا ہے یہ آپ کا اپنا ایک generate ہو گیا unique ٹھیک ہے اچھو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے basically پیسے کمانے کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ آپ کھولیں گے تو یہ چھوٹا سا notification اگر آتا ہے بلکل جب آپ reservation کے section پر آ جائیں reservation کے section پر آنے کے بعد آپ نے کچھ seconds کے لیے wait کرنا ہے جب اچھے سے page load ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک بار آکے confirm کرنا ہے ٹھیک ہے this is the confirm I think ایم پی تک صحیح سے load نہیں ہوا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہ صحیح سے load ہو چکا ہے پورا page تو اگر ہم اس کے بعد confirm پر click کرتے ہیں reservation کے اوپر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کچھ second wait کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ dial آئے گا اس کو آپ دوبارہ confirm کریں گے تو آپ کی ایک trade auction کے لیے جو آپ کو wallet balance ہوگا اس سے آپ auction میں چلے جائیں گے جس کے ذریعے آپ جو بھی NFT market میں بک رہے ہوں گے اس range کے اندر وہ algorithm آپ کو خرید کے دے دے گا اب جیسے آپ کے سامنے 122 dollar کا اس نے مجھے یہ خرید کے دے دیا ہے ٹھیک ہے اسے میں ok کروں گا تو میرے پاس یہ چیز جو ہے وہ collections میں شو ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے collections کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو NFT آپ collect کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اب اسی کو آپ sell پہ click کریں گے تو اور complete پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ selling یا matching میں چلا جائے گا آپ کوئی اور خریدنے کے لیے اگر buyer موجود ہوگا تو یہ بک جائے گا ٹھیک ہے عام طور پہ جو reservations fail ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ buying پہ ہوتی ہیں selling پہ نہیں ہوتی sell آرام سے ہو جاتا ہے ایک بار selling start ہو جائے تو اس کے بعد اب tabs بھی change کر سکتے ہیں اور سب چیزیں کر سکتے ہیں اس میں problem نہیں آتی ہے اب جیسے آپ کے سامنے 150 dollars میرا balance تھا ٹھیک ہے ابھی اس میں آج میں نے trade کی اور آج کی trade کے بعد مجھے کتنا profit ہوا 2.12 کا means like 2.2 کے قریب تو اب یہ جو ہے پیسے یہ اگر میں نکالنا چاہوں گا تو وہ کیسے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نکالنے کے لیے آپ کو انہیں بتایا کہ کچھ چیزیں آپ کو starting میں bind کرنی ہوتی ہیں صحیح ہے جیسے کہ آپ نے authenticator bind کرنا ضروری ہے اور کافی سیجی چیزیں آپ نے بتایا کہ wallet balance bind کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے کہ آپ نیچے آئیں گے withdrawal کے اوپر withdrawal پہ آکے click کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے detected that network used for the previous is not bound please go to bind اب یہ point کہنا کہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا google binded نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب google بھی آپ کو کرنے کے ضرورت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اگر آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک settings کا option ہوگا settings کا option پہ آکے آپ نے یہاں پہ google verification پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے google verification پہ click کر کے آپ کے سامنے جو basic authenticator ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو bind کرنا ہے اب وہ google authenticator آپ کو کہاں سے ملے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ آئیں گے play store کے اوپر play store پہ آکے authenticator جب آپ authenticator سرچ کر لیں گے آپ اس install کر لیں گے بہت چھوٹی سے اپ ہوتی ہے like fuse ایم بیس کی ٹھیک ہے اور جب یہ download ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاتا ہوں مزید کیا ہوتا ہے اب جو آپ نے sign up پہ vpn لگایا تھا وہ صرف sign up کے لئے ضروری ہوتا ہے اس کے بعد وہ ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب بھی کبھی آپ sign up کر رہے ہیں اور آپ کے ip کا problem آ رہا ہو تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے میرے پاس google کا authenticator download ہو چکا ہے میں نے sign in کر لیا ہے اب آگے کا process دیکھتے ہیں ہم کیا کریں گے دوبارہ آئیں گے tryer nft کے پاس ٹھیک ہے ہم یہ اس کو play store کو بند کر دیتے ہیں ہم tryer nft کے اپ پہ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ key کا option لکھا ہو ہے ٹھیک ہے آپ نے اس key کو copy کرنا ہے and add a code کر کے set up by key اور name آپ رکھیں اس کا for example nft your key ٹھیک ہے جو آپ کی key ہے آپ اسے یہاں paste کر دیں گے and then add کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا circle show ہو جائے گا اور ایک code show ہو جائے گا یہ آپ کا google authenticator کا key generator ہے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہ جو circle ہے آپ نے کب کی اٹھانی جب یہ circle start پہ ہو ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے slowly 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 erode ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے تو جب یہ starting شروع ہونا circle تب آپ نے key copy کرنی ہے آپ اس کو ایک بر دمائیں گے تو key copy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے and اس کے بعد آپ لے جائیں گے یہاں پہ لے جائیں گے گوگل verification پہ آپ لے add کریں گے ایٹھنگی انہوں نے copy option شاید اس میں نہیں لیا ہے ہمیں لگ رہا ہے manual کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اب جیسے آپ کے سامنے circle complete ہوگا اس کے بعد میں start کروں گا تاکہ میرے پاس maximum time ہو 501 616 ٹھیک ہے تو ہم ڈالیں گے 501 616 ٹھیک ہے ہم پھر ایک بار verify کر لیتے ہیں 501 616 ٹھیک ہے اس کے بعد verification code پہ آئیں گے ہم نے email verification code get کر دیا اچھا اب اس میں ایک چھوٹی trip ہوتی ہے کہ آپ نے جو آپ کا email verification وہ پہلے کرنا ہے authenticator code بعد میں ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ time کم ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھانا ہی یہ چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ چیز آپ کو سامنے کی ہے تاکہ آپ کو idea ہو کہ کتنا کم time ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جس سے میں یہاں پہ آیا اور آنے کے بعد میں نے آپ پہ verification پہ آیا یہ verification میں نے copy کی ٹھیک ہے verification copy کر لی اور یہاں آکے میں tryer nft میں اگر اس میں paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اسے save کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا بہت ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہمارا time بچ گیا otherwise یہ بہت ابھی آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں authenticator کا time تقریبا ختم ہونے ملا ہوگا yes دیکھیں ختم ہوگیا تو آپ نے کوشش یہ کرنی کا پہلے email سے code ڈال لی دیکھیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے دوبارہ trade nft پہ آئیں گے اب آپ کا جو account ہے google banded ہے authenticated ہے اب چاہیں تو vpn بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو withdrawal کا address ہے ٹھیک ہے trc20 کے ایک ڈالر کی فیز ہوتی چاہے 50 ڈالر ڈالر یا 400 ڈالر ڈالر آپ کو 1 ڈالر فیز دینی پڑتی ہے bhc کے اوپر فیز تھوڑی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ bhc کی فیز کم ہوتی ہے لیکن ہر گندے کو انہوں نے bhc allowed نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں گروپ کے اندر ہم نے allowed کیا ہے تو اگر آپ کو نہ available ہو ہے تو آپ نے TRC 20 کا ایڈر 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 چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے لیے لیے آپ چاہیے بائننس بائننس ٹھیک ایڈر بائننس کی آئیڈی میں سمجھا ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف میں ایڈر 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 بائننس کم سے کم لمبی ہو سکے تو جب آپ بائننس کھل لیتے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آتا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے والیت پہ ٹھیک ہے والیت میں جا کے تو آپ نے سپورٹ والیت کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سپورٹ والیت کو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایڈ فنڈ کا option کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ فنڈ کے اوپر آپ نے کس کرنا ہے آن چین دیپوزٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ جو کرپٹو چین ہیں اس کو یوز کریں گے اس کے بعد اپنے USGT کلک کرنا ہے اب یہاں پہ اگر آپ BSC use کرنا چاہتے ہیں تو BP20 select کریں گے اگر TRC 20 use کرنا چاہتے ہیں اس کی فیز اراؤن ڈالر ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیز کم ہوتی ہے آرائیوال ٹی منٹ تک ہوتا ہے اس میں TRC میں جلدی transfer جاتے ہیں عام طور پر ایک منٹ سے زیادہ دونوں ہی نہیں لیتے لیکن آپ compare کریں تو BP 20 زیادہ لیتی ہے ٹائم لیکن یہ فیز کم لیتی ہے ٹھیک ہے تو ہم فیل TRC 20 کو وائن کرتے ہیں TRC 20 ہم نے اٹھایا اٹھانے کے بعد ہم یہاں سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد ہم آئیں گے اپنے NFT کی طرف تو اب جب آپ وہاں سے copy کر لیں گے اپ TRC 20 کے اوپر یہاں پہ آکے اپنا wallet ڈال دیں گے جو اپنے وہاں سے copy کیا ہوگا میں نہیں ڈال رہا ہم کچھ بھی ایسی random number add کر دیتے ہیں اپنا login password use کریں get code کریں گے پھر اس کے بعد google verification authenticated ڈالیں گے اس کے بعد آپ select کر دیں گے جب آپ یہ اپنے پیسے نکال لے تو اس لیے یہ crypto کی دنیا میں ایک security feature ہوتا ہے 24 گھنٹے سے لے کے دو تین دن تک draw ban ہو جاتا ہے باقی withdrawal time ہوتا 96 hours یہ کام آپ سٹارٹنگ میں کر لینے جب آپ sign up کریں گے اب اگر مثال کے طور پر پیسے deposit پہ آکے آپ click کریں گے کون سی chain میں آپ ڈال نا چاہتے ٹھیک ہے تو for example میں اگر ڈال نا چاہتا ہوں یہاں پہ loading صحیح نہیں ہو رہی کچھ time لگ رہا ہے vpn کے ویسے یہ problems آتے ہیں ٹھیک ہے ہم vpn کو کر دیتے ہیں بند یہاں سے ہم vpn کر دیا ہے disconnect and by that ہم try nifty app کو دوبارہ بند کر کے پھر سے restart کریں گے تاکہ یہ ایک بار refresh ہو جائے آپ کے سامنے app دوبارہ سے open ہو چکی ہے اب ہم اس کے آتے ہیں deposit کے سیکشن کے اوپر ٹھیک ہے deposit کے سیکشن پہ آ کے کچھ سیکن ویٹ کریں گے تاکہ اچھے سے load ہو جائے اور آپ کے سامنے دو options آرہے ہم use trc 20 ٹھیک trc 20 پہ جب اپنے پیسے ڈالنے ہیں اب یہ دونوں اور آپ کا deposit address ہے وہ یہ ہے یہ چیز second option ہوتا ہے جس account سے آپ پیسے transfer کرنے ہے آپ directly QR code scan کر لیں اگر کسی crypto کے سسٹم میں کام کریں جیسے یہ دو mobiles ہیں یہاں سے پیسے یہاں ڈالنے تو یہاں سے آپ withdrawal لگائیں گے اس پہ deposit لگائیں سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز آجاتی ہے اب میں نے یہاں پہ بائنس میں آکے تو میں نے کچھ پیسے ہیں وہ یہاں پہ transfer نہیں ہے minimum 50 ڈالنے میں صرف آپ دکھانے کے لئے 5 ڈال رہا ہوں آنے کے بعد کرپٹو نیٹ اور میں کتنے ڈال ڈال رہا ہوں یہاں پہ دیکھ رہا ہم ڈال رہے ہم ڈال رہے تھوڑے کم اس لئے بی ایس چین سستی چین ہے بی ایس چین چین اور یہاں پہ بھی آکے ہم سیم چیز دوبارہ کریں گے اور یہاں ہم آکے سکین کریں گے سکین کرنے کے بعد ہم چین سیلیکٹ کریں گے اچھا وہاں پہ بی ایس چین یہاں پہ بی ٹوئنٹی کہلاتی ہے اس کے بعد ہم اس پہ ڈال لیگے یہاں پہ بھی ٹین ڈال ہے چلے پوائنٹ اس کہ سمجھانے کا طریقہ آپ کو بتا دی یہاں سے آپ نکر نکر پہ اماؤنٹ ڈالیں گے انٹر کرنے کے بعد جو بھی اپ اماؤنٹ ڈال لی اور بدوال پہ کلک کر دیں گے تو پیسہ چلا جائے گا پھائیو منٹس کے اندر اندر پیسے پیسے موجود نہیں بہنگا پیسے ٹرانسفر کر دیتا اور ریزرویشن بھی میں نے بتا دی اس کے ایک اپشن ہوتا ہے سٹیکنگ کا سٹیکنگ کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ سٹیک میں آتے ہیں سٹیک میں آنے کے بعد آپ کے پاس ایکسکلوسیف زون ہے جو لیول 2 کے لوگوں کے لیے لیول 2 کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں اندر لیول 2 تک پہنچ چکے ہوں ٹھیک ہے لیول 2 کے جو لوگ آپ کے ساتھ جو کرتے ہیں ان کا کمیشن بھی آپ کو ملتا رہت ہے ٹھیک ہے جب آپ اس پہ آتے ہو تو آپ کی ایکس بھی نہیں کر پائیں گے دب تک آپ ایسے نہیں ڈالتے تو technically after nft آپ کے لیے use this ہوتی ہے جب آپ ایسے deposit کر دیتے ہو دن پیس ہوں کے جو آم باہر کھل جاتے آل دو رسکی چیز ہے سارے جتنے رسک اور چیز ہیں فردر technicalities ہیں میں بقائدہ playlists میں سمجھائی نہیں آپ جا کر سکتے ہیں یہ تھا آپ sign up کیسے کرتے ہیں اور basic چیز آپ starting میں کرنی ہوتی ہی وہ کیسے کرتے ہیں authentic getter کیسے لگاتے سارے چیزیں میں آپ یہاں پر بتا دی ہیں ٹھیک ہے and by that this all this dr اللہ حافظ